خبر آپ کو دیں گی پولیس نے پیچھا کہ رکن سند اسمبلی شبیر قریشی کو گرفتار کر لیا ہے عفضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزی جانیں گے عفضل اس گرفتاری سے متعلق بتائی گا پی ٹی آئی کے رکن سند اسمبلی شبیر قریشی کو کلیفتن میں ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور جو تحریک انصاف کے رنما حلیم عادل شیخ ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات بھر پولیس کی مباہد ان کے گھر کے باہر کھڑی رہی اور فجر کے وقت انہیں حراست میں لے کر چلی گئی اب جو ہے وہ انہیں نامعلوم مقام پر ان کے مطابق منتقل کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہی گا عفضل خان ہمارے ساتھ ہیں اسے بات کریں گے ہمارے نمائندے نزیشہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نزیشہ کون کون سے الزمات آئیت کے گئے ہیں کہ ان الزمات کے تحیدے نے گرفتار کیا گیا ہے بلکل دیکھیں جو رکھنے سے اندر سبلی شبیر کو اچھی ہے ان کو سائٹ بھی پولیس نے باقاعدہ گرفتار کیا ہے اور ان کے اوپر 354 دفعہ کے تحید یہ جو مقدمہ درجیس میں الزام ہے ایک خاتون ہے جن کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ان کو نوکری کا جھانسہ دیکھ کر شیرشاہ بلایا جہاں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان سے دست اندازی کی پوشی کی گئی ان کے کپڑے پھاڑے اور ان کو گاڑی میں لے کر مختلف مقامات پر گھوانا تہرے جس کے بعد وہ گاڑی سے نکل کر بھاگی اور اس کے بعد رات سوہ تین بجے سائٹ بھی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدمہ درج ہونے کے بعد ہی جو شبیر گریشی ان کو گرفتار کیا گیا اور اس شعب تفتیش کی جانب سے جو بھی خاتون کا الزام ہے اس ورد حقیقات کی جائیں گی ٹھیک ہے نظیر تفصیلیں ناگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا خبر آپ کو دیں گی پولیس نے پیٹھے کہ رکن سند اسمبلی شبیر گریشی کو گرفتار کر لیا ہے افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیں گے افضل اس گرفتارے سے متعلق بتائے گا پی ٹی آئی کے رکن سند اسمبلی شبیر گریشی کو کلیفتن میں ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور جو تحریک انصاف کے رنما حلیم عادل شیکھیں ان کا کہنا ہے کہ رات بھر پولیس کی مباہد ان کے گھر کے باہر کھڑی رہیں اور فجر کے وقت انہیں حراست میں لے کر چلی گئیں اب جو ہے وہ انہیں نامعلوم مقام پر ان کے مطابق منتقل کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہی گا افضل خان ہمارے ساتھ ہیں اسے بھی بات کریں گے ہمارے نمائندے نزی شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نزی شاہ کون کون سے الزمات آئیت کے گئے ہیں کنی الزمات کے تحرین نے گرفتار کیا گیا ہے بلکل دیکھیں جو رکھنے سے اندر سبلی شبیر کو اچھی ہے ان کو سائٹ بھی پولیس نے باقاعدہ گرفتار کیا ہے اور ان کے اوپر تین سو چوون دفعہ کے تحرین جو مقدمہ درجہ اس میں الزام ہے ایک خاتون ہے جن کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ان کو نوکری کا جھانسہ دے کر شیرشاہ بلایا جہاں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان سے دست اندازی کی پوشی کی گئی ان کے کپڑے پھاڑے اور ان کو گاڑی میں لے کر مختلف مقامات پر گھواتے رہے جس کے بعد وہ گاڑی سے نکل کر بھاگی اور اس کے بعد رات سوہ تین بجے سائٹ بھی تھانے میں مقدمہ درجہ کیا گیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدمہ درجہ ہونے کے بعد ہی جو شبیر گریشی ان کو گرفتار کیا گیا اور اس شعبہ تفتیش کی جانب سے جو بھی خاتور کا الزام ہے اس پر تحقیقات کی جائیں گی ٹھیک ہے نظیر تفصیلیں ناگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر